غزوہِ بدر ثانی چار ہجری جنگِ اہد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھر لڑائی ہوگی جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ مرورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں یہ خبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کافروں کی زیادتی سے تو نہیں ڈرتا انہوں نے سن کر کہا ہزبناللہ ونعمل وقید ہماری مدد کے لئے اللہ کافی ہے آپ ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پر نہیں آیا مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس لوٹائے دومت الجندل اور غزوہ احضاب پانچ ہجری ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں آپ ایک ہزار آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے وہ خبر سن کر بھاگ گئے آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اس کو دومت الجندل کہتے ہیں اسی سال غزوہ بنی مستلق بھی ہوا لیکن یہاں پر بھی کافر مقابلے پر نہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل و احیال چھوڑ کر بھاگ گئے پھر اسی سال غزوہ احضاب ہوا اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں سورہ احضاب میں اسی کا ذکر ہے یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہودیوں کے دو قبیلوں کو جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کو ان کے قلوں سے نکال دیا گیا تھا انہی میں سے ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی یہاں تک کہ دس ہزار کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کھوڑنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قائم کیا کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتا رہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ پھوٹ ڈلوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے چنانچہ اسی رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا اب اس جنگ کے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں سن لیں ترجمہ اے ایمان والوں اللہ کا انام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو دیکھتے تھے جب وہ لوگ تم پر آج ہڑے تھے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے موں کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت گلزلے ڈالے گئے اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشق ہی چاہے منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا کہنے لگے ترجمہ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر آگے فرماتے ہیں اس کو ہم اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ بڑے کام کی بات ہے ترجمہ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غصے میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے جس طرح اس نے جنگ احضاب میں کیا خواہ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اسی سال کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہ بچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ